پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان کی میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب کپڑے بدل لیں یہ پھٹ جائیں گے ان کو پتا ہی نہیں کہ ایک سپورٹسمن کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے سپورٹسمن کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباو میں رہنے کا عادی ہوتا ہے ایک سپورٹسمن اپنے جسم کو ہر طرح کا سٹریس دے کر تیار کرتا ہے اور میں نے جس طرح کی سخت دماغی اور جسمانی ٹریننگ سے خود کو گزارا ہوا ہے اس نے مجھے ہر طرح کی سخت جسمانی اور دماغی تکلیف کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور میں کسی دباو اور تکلیف سے گھبرانے والا نہیں ہوں کسی بھی ملک کو تواہ کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے ملک تباہ نہیں ہوتے اگر ایسا ہوتا تو جاپان آج ترقی کر کے یہاں نہ پہنچا ہوتا جاپان پر دو ایٹم بم گرے دس سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے ایکسٹینشن مافیا ناجائز توصیل لینا چاہتا ہے گینگ آف تھری مافیا اپنی توصیل کے لیے ملک کے مستقبل کو تواہ کر رہا ہے عمود الرحمان کمیشنر ریپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی یہیہ خان نے اپنی ذاتی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملک کی جمہوریت کو تواہ کر دیا تھا وہ ملک کو اس وقت عرب و ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم دنیا بھر میں زلیل ہوئے ہمارے نوے ہزار فوجی قیدی بنے اور پچاس ہزار پاکستانیوں کو قتل کیا گیا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کئی دھائیوں تک چھپائی گئی کمیشن ریپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سوق سیکھو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ ان کا ایک کھلاڑی اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی ہے تھرڈ امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ہونے والے ظلم کو تحفظ دیتا رہا بطور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا فرض تھا کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ملک میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاورزی ہو رہی ہے اور فائز عیسیٰ اس سب پر خاموش ہے ہمارے آٹھ فروری کے کیس کو آج تک قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنا ہم نے متعدد بار قاضی فائز عیسیٰ سے استطاہ کی کہ نو مئی پر کمیشن بنائیں لیکن آج تک نو مئی کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہیں بنا جس بھی کیس میں پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر صاف اور شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی مخالفت کی اور جو طاقتیں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہی تھی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں میں ملوث تھیں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو تحفظ فرام کیا ٹرائل کے بغیر ہمارے لوگ سولہ ماہ سے جیلوں میں قید ہیں محمود الرشید اور عجاز چودری بیماری کے باوجود جیلوں میں قید ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بھی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی مغربی طاقتیں فلسطین میں سیز فائر اس لیے نہیں کروا رہی تاکہ فلسطینیوں کو پہلے کرش کیا جا سکے یہ لوگ بھی انتظار کرتے رہے کہ الیکشن سے پہلے ہم کرش ہو جائیں گے لیکن پھر آٹھ فروری کا الیکشن آ گیا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی جماعت الیکشن میں واضح برتری حاصل کرے گی جس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی عوام نے جس طرح آٹھ فروری کو خاموش انقلاب بربا کیا اس نے ان کے حوصلے برے طرح پست کیے ہیں آئینی اور قانونی طور پر جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار ملنا چاہیے تھا لیکن یہاں الٹا ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں تحفظ فراہم کیا ہوا ہے آئینی ترامیم قاضی کی توسیق لیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے زلیل کیا اس کے بارے میں سامنے آ رہا ہے کہ اسے اٹھا لیا گیا ہے ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے انسانوں کے معاشرے کو ڈنڈے سے نہیں اخلاقیات سے چلایا جاتا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ہم پر کیس بنا دیا گیا اس پر ابھی تک بیس عرب کا منافع ہو چکا ہے یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ وہ غیر قانونی یا نجائز پیسہ تھا القادر ٹرسٹ سے مجھے ایک ٹکے کا فائدہ ہوا نہ ہونا ہے تین سو پچاس کنال ارازی القادر ٹرسٹ اور ہزار کنال ارازی نمل یونیورسٹی کی ہے القادر یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض نے ٹرسٹ کو اکیا کی اگر ٹرسٹ نہیں چلتا تو زمین واپس ڈونر کو چلی جاتی ہے پینتیس سے زائد فلاحی ادارے چلا رہا ہوں شوکت خانم اسپتال کے لیے ہر سال دس عرب روپے اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی فلاحی ادارے سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے نواز شریف اور زرداری چالیس سال تک اقتدار میں رہے انہوں نے کوئی ڈرسٹ کیوں نہیں بنوایا رو فسن دو تین مرتبہ جیل میں ملنے آئے تھے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دایا دکھا کر بایا مارتے ہیں علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں باجوے کے دور سے یہ ہمیں کہتے آئے ہیں کہ نیوٹل کی بات نہ کرو جتنا ہم پیچھے ہٹتے ہیں اتنا یہ ہمیں کرش کرتے ہیں یہ پورے ادارے کی نہیں بادشاہ کی پالسی ہے جسٹس منصور علی شاہ سے میری کوئی جان پہچان نہیں تیس دن رہ گئے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تکرری کا اعلان ہو جانا چاہیے آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کی تکرری کا تین ماہ پہلے اعلان کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں ملی ہیں اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا قاضی فائز عیسیٰ تو نیوٹرل نظر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا موسیقی